بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیورز میں آپ کو اپنے سریچنگ چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سے بخاریت سے ہوں گی ایسٹ کے اس ویڈیو میں میں اپنے نیوزک نیوائی سسٹرز کو شرٹ کے چاکس پر ڈسائن بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جو کہ میں کٹ ورک میں بنا رہی ہوں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ شرٹ کی ایک طرف میں نے اس طرح کٹ ورک ڈسائن بنا کے ریڈی کر لیا اور دوسری طرف میں نے نئی بنایا یہاں پر آپ کو بنا کے اس کا طریقہ سکھاؤں گی اور جس میتھرڈ سے بتایا جائے گا انشاءاللہ امید کرتی ہو میں نیوزک نیوائی سسٹرز کو بہت اچھی سبجائے گی اب سب سے پہلے میں اس میں استعمال ہونے والی مٹریل کی بارے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ کو چاہیے ہوگی پیپر پٹی اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگی ایکسٹر فیبرک جس کے اوپر آپ اپنے ڈیزائننگ کریں گی یعنی جس کے اوپر آپ اپنے پیپر پٹی کو پیسٹ کریں گی اگر آپ چاہیے تو سیم شرٹ کا فیبرک بھی لے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کوئی بھی سرکر والی چیز جو آپ ڈیزائننگ کے لیے استعمال کریں گی جب آپ نے کٹ ورک کنانا ہے اس کی گلائی کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں اب سب سے پہلے میں نے اپنی شرٹ لی ہے شرٹ کو آپ نے الٹی طرف فولڈ کر دینا ہے اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں میں نے شرٹ کو الٹی طرف فولڈ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے میئرمنٹ کرنی ہے جہاں پر آپ کی فیٹنگ سلائی ختم ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے چاہ کی میئرمنٹ کر لینی ہے یہاں پر جو میری چاہ کی لیندھ ہے یہ میری ہے ایٹی رنجز اب آپ نے پیپر پٹی کٹ کرنی ہے ایٹی انچ اگر آپ کی چاہ کی لیندھ ہے اس میں آپ 2 انچ ایکسٹرا لیں گے 20 انچز پر پہ پیپر پٹی کٹ کروں گی اور اس کے علاوہ میں پیپر پٹی تھی جو میری پونک رویا کی جو لوں گو میں 4 انچ لوں گی اس طرح میں اپنی پیپر پٹی تھی کی کر لانگی جہاں پر میں نے اپنی پیپر پٹی کٹ کر لئی ہے اس کی جو میں نے вд Orient لیا ہے یہ میری ہے 4 انچز اور جو میں نے اس کی لیندھ لی ہے یہ میری ہے 20 انچز یہاں پر میں نے جو پیپر پٹی تھی دونوں کے لئے اکٹھی کٹ کی ہے اب اس کے بعد آپ نے پیپر پٹی کو اس طرح ڈبل فولڈ کر لینا ہے اب سب سے پہلے میں ایک نشان لگاؤں گی یہاں پر میں ایک نشان لگاؤں گی ایک ان سے ایک پوائنٹ آگے کی طرف لوں گی اس طرح پوری لائن ڈرو کر لوں گی اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں اس طرح میں نے لائن ڈرو کر دیا اب اس کے بعد آپ نے اس طرح اندر کی طرح فولڈ کر دینا ہے اسے یہ ایک لائن آپ کی بیک طرف بھی بن جائے گی اور اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آگے کی طرف آپ نے ہافنٹ چھوڑ دینا ہے ہافنٹ چھوڑنے کے بعد آپ نے ایک نشان لگاؤں گی اب اس کے بعد آپ نے اس لائن کو سیدھا ڈرو کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے سرکل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ہاف لینا ہے ہاف لینے کے بعد یہاں پر اس طرح ہے ایک نشان مارک کرنا ہے یہاں پر آپ بالکل اس کے سٹارٹ سے ہی نشان لگائیں گی اس طرح نشان لگانے کے بعد آپ اپنے نیکس نشان لگانا ہے یہاں پر آپ نے اتنا سا گیپ دینا ہے یعنی کہ پوائنٹ کا گیپ دینا ہے پھر اس کے بعد جہاں پر آپ کا یہ پوائنٹ ختم ہونا ہے اسی کے بعد آپ نے اپنی کیپ کو رکھنا ہے اس طرح اور اس کے بعد اس طرح اس کی شیپ دینی ہے جیسے کہ یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سرکس بنا لیا ہے اب اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کروں گے اب اس کے بعد آپ نے باہر سے گلائی کے بلکل ساتھ ساتھ اپنے سیزر کو چلانا ہے اور نوک میں بھی آپ نے خیار رکھنا ہے آپ کی نوک ٹھیک سے بننی چاہیے اس طرح آپ ساری شیف دیتے ہوئے اسے کٹ کر لیں گے ایسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں یہ راؤنڈ میں میں نے اس طرح ویپر پٹی کو اپنے کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے کھول لینا ہے یہاں پر آپ کو اس چیز کا میں نے آپ کو مین جو چیز ہے سمجھنے والی یہاں پر اتنا گیپ اس کا ہونا ضروری ہے اسی لئے جب میں نے یہاں پر اسے کٹ کیا ہے تو میں نے اس کے پاس اتنا گیپ رکھا ہے آپ نے بھی اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے اب اس کے بعد آپ نے ایکسرا فیبرک لینا ہے اس کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر میں اس کے پیسٹ کروں گے ایسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں پیپر پٹی کو پیسٹ کر لیا ہے اور اس کو علاوہ، اس کے تینے سائدayı امنی ہاں فنش فولد سے اس طرح حالف ہاش فولد ہی ہے۔ نے انہوں سے لاتے دیا تھا – اس کے بعد مجھرد نے کسی طرح سیدھا دیا۔ depart japواہ ietsر کرنی ہے، سیدھا پر وہ سلائی موجود پائیں گے یاک میں الذق کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے اس پر میرے سلامی انہوں سے ہو دکھایا۔ لگانی ہے اور یہاں پر آپ نے ہاف ہاف انچ رکھنے ہے یعنی کہ اگر آپ کا ایکسرا ہے ایکسرا کو آپ نے کٹ کر لیے یہاں پر اتنی حصے کو میں فولڈ کر دوں گی اور اس کے بعد یہاں پر جو میرا ایکسرا بھر رہا ہے اسے میں کٹ کر دوں گی یہاں پر اس طرح میں سریٹ سٹائی لگاؤں گی آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہاں سے آپ نے فرنٹ اور بیک کو ایکور رکھنے اور سریٹ سٹائی لگا لینی ہے یہاں پر جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں اس طرح میں نے سریٹ سٹائی لگا لی ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک ایک پاؤں کا فاسٹر رکھتے ہوئے ایکسرا فیبری کو کٹ کر دینا ہے یہ جو میں نشان لگا رہی ہوں اس نشان کو میں کٹ کر دوں گی اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے اس طرح میں نے اپنے ایکسرا فیبری کٹ کر لی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کی سائیڈوں پر پٹی لگانی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس لائن اس کو میٹ کر لینا ہے اس کا مٹ کرنے کے بعد کے اوپر اچھے سے آپ آئرنٹ کر لیں گی اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتی ہیں اس کے مٹ پر آپ اس طرح نشان بھی لگا سکتی ہیں مارکل کی مجھ سے آپ اس طرح نشان لگا لیں اس طرح ہلکہ ہلکے میں نے نشان لگا لی ہیں اب اس کے بعد جہاں پر آپ کی چوک کی سلائی ختم ہو دی تھی اس نشان کو آپ نے فرنٹ کی طرف لگانا ہے جہاں پر آپ کی یہ چوک کی سلائی ختم ہو دی اس نشان کو آپ نے ایک اس طرح مارکی کی مدد سے ایک نوٹ بھی بنا سکتی ہیں اس نشان کو آپ نے اس طرف لے آنا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں یہ لائٹ ساویں نشان نظر آ چکے ہیں اس نشان کو بھی اس طرف آپ نے رکھ لینا ہے اب اس کے بعد جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے یہ نشان لگا لی ہے آپ کو دکھانے کے لیے اگر اس طرح ڈاک کر لیتی ہوں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو آپ کی میڈ کی سلائی ہے اس میڈ کی سلائی اور جو آپ نے یہ پٹی کٹ کی ہے اس کی میڈ اور اس کا میڈ آپس میں ملنا چاہیے یہاں سے آپ نے اس نوک کو اس نوک کے پاس استحار رکھنا ہے یہاں پر جو آپ کی سلائی ختم ہو رہی ہے اس کو اس کے پاس استحار رکھیں گی آپ اور اس کے بعد جو یہ آپ کا میڈ ہے اس کا میڈ اور اس کا میڈ آپس میں استحار رکھیں گی اور جو ایکسرہ بڑھا ہوگا آپ نے اسے نیچے کی طرف تن کر دیر ہے سی اللہ بگنر ہے تو آپ نے اس Mike میں کچھا کر لینا ہے جس سے اپکا م MATrix اکول ہونے چاہیے یعنی کہ آپ جو اس کے ملوک کو بارندہ بھی سی کے ملوک ، اس کے ب ним ایسے äٹسٹ کر لینا ہے جس میں کچھا کھو۔ پھر داشتر میں اس سے ملوک ہوں۔ میں اس طرح کچھا کر لیا ہے اور اس کی بیک طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی سلائی ہوگی وہ آپ کی ایک طرف ہونی چاہیے اور بلکل سا سات اس کے میں نے سلائی کچھا کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی سائیڈوں پر میں نے کومن پنٹ اٹیسٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی اوپر سلائی لگانی ہے سلائی آپ کی طرح لگائیں گی اس کے بلکل راؤنڈ میں سلائی لگانی ہے اور جب آپ نے سلائی لگانی ہے آپ نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے جب آپ سلائی لگائیں گے بکرم کے ا آپ کی سلائی نہیں آنے چاہیے بکرم کے بالکل سالس jury آنے چاہیے اور کورنر پر آتے وئے آپ نے اس کی احتیاط سے کورنر بنانی ہے یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بکرم کے بالکل سالس delegation میں نے سلائی لگا کی سے ریڈی کر لی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کے mid سے ایکسٹر فیبریک کو کر لینا ہے اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتے ہیں یہ mid سے MINIS طرح اس کی cutting کر لی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے جو آپ کی سلائی ہے سلائی کے پیچھے پیچھے رکھیں آپ نے کٹ لگانا ہے اب اس کے بعد اس کے مرس میں ایکسرا فیبرک کو کٹ کروں گی یہاں بھر آپ نے سلائی کے پیچھے پیچھے رکھیں ہی کٹ کرنا ہے یہ اس لیے کٹ کیا جاتا جب آپ فولڈنگ کریں گی تو آپ فولڈنگ میں آپ کو آسانی ہوگی جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے اس کے اندر سے ایکسرا فیبرک میں نے نکال دیا اور ہلکہ ہلکہ اس طرح ہمیں نے کٹس لگا دیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اسے بیک طرف فولڈ کر دینا ہے اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہے یہ اس طرح ہمیں نے اسے بیک طرف فولڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھے سے آئرن کر لینا ہے اور یہاں سے اس چیز کا خاص کر رکھنا ہے آپ کی نوکس وغیرہ نہ بنے اور اس کے بعد اگر آپ چاہے تو بیک طرف سلائی بھی لگا سکتی ہیں اور اگر آپ چاہے تو ہیمنگ بھی کر سکتی ہیں اب میں اس کے اوپر ہیمنگ کر کے اسے ریڈی کر کے آپ کو دکھتی ہوں اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہے جہاں اس کے سائیڈوں پر میں نے اس طرح ہیمنگ کر لی ہے اور آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں کتنی نیٹرنس کے ساتھ ہماری نوک یہاں سے بنی ہے اور جب اسے آپ سیدھا کریں گے تو اس کی شیف کچھ اس طرح ہوگی آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں یہاں سے جو ہماری سلائی تھی وہ بلکل اس کی چوکیں انٹرک لگائی تھی اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کس طرح ہماری نیٹرنس کے ساتھ ہماری چوکس پر کٹ ورکر ڈیسائن بننا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ اور یہ ہماری فرنڈ سائیڈ اور یہاں پر اگر آپ چاہے تو سیم فیبرک بھی یوز کر سکتی ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی اس فیڈیو میں آپ کو کٹ ورک سٹائل بنانے کی بہت اچھے سمجھ رہی ہوگی اگر آپ کو کئی سے کوئی کنفیوزن ہے اگر آپ کو کئی سے کوئی سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو مزید گائیڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس فیڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعا و یاد رکھے گا ٹھانکیو اللہ حافظ